موسیقی یہ ہیں جناب عجو حجام جنہوں نے ایک عرصے سے اس قصبے کو رونق بخشی ہوئی ہے صبح سے شام تک ایک ہی کام امیروں کے گھروں میں جا کر ان کی حجامت بنانا اور خود امیر بننے کے خواب دیکھنا ان کی ایک ہی لگن تھی کہ وہ دن کب آئے گا جب کوئی حجام ان کی حجامت بنانے کے لیے ان کے بنگلے پر آئے گا اسی امید کے ظہارے یہ برسوں سے اپنے خون پسینے کے کمائی کا آدھا حصہ لوٹری کے ٹکٹوں اور اپنے ایک لوٹی بیٹی کی پڑھائی پر خرچ کرتے رہے نیلی چھتری والے کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ایک دن ان کا خواب پورا ہو گیا ان کے نام ڈربی کی لوٹری نکل آئی بس پھر کیا تھا جناب عجو نے فوراں اپنے پیشے کو خیر بات کہا اور قصوہ چھوڑ کر دل لیا دھمکے ایک بہت بڑا بنگلہ خرید لیا اور عجو حجام سے نباب عظمت اللہ خان فاروقی بن بیٹھے موسیقی 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 مجھے کیا لینا ہے خوش نصیبوں سے ملائی ہے مجھے آگئے اس محفل کی جان ہمارے مہربان جناب خان بہادر صاحب خان بہادر صاحب آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی گلیڈ ٹو میٹیو یہ خان بہادر صاحب کون سا میٹ کھانے کو بول گئے ہیں اللہ اللہ صاحب جواب نہیں آکا آپ بھی پسے دم اب کیا عرض کروں آپ بہت سیدھے ہیں اب اپنے انگریزی تو میں بھی جانتا ہوں مونہ آکھ سے ملنے کی خوشی ظاہر کی ہے یہاں میٹ مانے ملنا ہے موش نہیں خان بہادر صاحب تو ہیں ہندوستانی ان کو ہندوستانی بول لی چاہیے یہ کیا عرض میں گڑھ بڑھ کر گئے ہیں آیا 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 آپ ہیں نواب شعبت حیات خان صاحب جہلوی جن کے خاندان کو شہنشاہ شاہ جہاں نے نواب کا خطاب عطا فرمایا تھا بارہ پشت پہلے اور آپ ہیں نواب عظمت اللہ خان صاحب فاروقی ہمارے خاندان کو خود خاندان شاہ اکبر آزم نے نواب کا خطاب سرف اراد کیا تھا چودہ پشت پہلے ہمارے بارہ بارہ ہمارے بارہ 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 ہمارے بارہ 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 شکریہ 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 آی 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 آ 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 شکریہ Town ایکجام ساقیا ایک جان وہ بھی تو دے جو تیری آنکھ سے چلکتا ہے ساقیا جو بھری ہے تیری سرائی میں دور اس کا تو روز چلتا ہے ساقیا ایک جان وہ بھی تو دے زندگی جب نراز آئی ہمیں بھاگ کر تیرے در پیاں بیٹھے زندگی جب نراز آئی ہمیں بھاگ کر تیرے در پیاں بیٹھے یہ سنا ہے کہ ایک قطرے سے تُو کئی قسمتیں بدلتا ہے یہ سنا ہے کہ ایک قطرے سے تُو کئی قسمتیں بدلتا ہے ساقیا ایک جان وہ بھی تو دے اپنی دنیا اپنی دنیا الگ ہے دنیا سے ہم کو کیا باسطہ زمانے سے جب زمانے میں رات ہوتی ہے پینے والوں کا دل ہی کرتا ہے جب زمانے میں رات ہوتی ہے پینے والوں کا دل ہی کرتا ہے ساقیا ایک جان وہ بھی تو نے جو تیری آنکھ سے چلکتا ہے جو بھری ہے تیری سرائی میں دور اس کا تو روز چہرہ ہے ساقیا ایک جان کو ابھی تو دے نشاد بیٹی نشاد اوہ ممی آپ ابھی تک سوئی نہیں کیسے سو میری نین تو تم نے چھین رکھی ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سچ کہتی ہوں برا نہ ماننا بیٹی تمہارے رنگ ڈنگ دیکھ کر میں تو دن راز سوچ میں ڈوبی رہتی ہوں کیا مطلب میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں تمہیں ایک ہندوستانی لڑکی ہو تمہیں یہاں کی تہذیب کو اپنانا چاہیے اوفو تہذیب 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 کان پک رے سنتے سنتے اگر تمہیں اپنی تہذیب سے اتنا پیار تھا تو بیٹی کو انگلینڈ کس لیے بھیجا تھا میں کہاں مانتی تھی وہ تو آپ کی زد کا نتیجہ تھا پھر بھی انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان اپنی خاندانی روایت اور بزرگوں کی تہذیب قبول بیٹھے عجیب مزاج ہے تمہاری ممی کا بھی آج پارٹی میں اتنا انجوائی کیا گھر آ کر سارا موٹ بگڑ گیا ڈیڈی ممی کی باتوں کا کیا برا ماننا میری ممی دل کی بہت اچھی ہیں اور پھر گھر میں اتنی نوک چھوک بینے ہو تو زندگی پھیکی پڑ جائے خیر یہ بتائی آپ کی پارٹی کیسے رہی ایکسلنٹ اور پارٹی سے بھی زیادہ مجھے وہ لوگ پسند آئے میر صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے بڑے ہی شریف اور خاندانی لوگ ہیں خاندانی رہے تھے خاندانی نوش خاندانی رہا تھے خاندانی رہاں راستے میں میں جانے کیسے کیسے شریف زادے مل جاتے ہیں دیکھیں اسرات زبان سمالیے ورنہ ہم بھی موہ میں زبان رکھتے ہیں رکھتے ہوں گے گاڑی پیچھے لو گاڑی آپ پیچھے نہیں آگے جائے گی راستہ چھوڑیے impossible ناممکن تم پیچھے جاؤ آہا آپ پیچھے جائیے دیکھیں صاحب آگے پیچھے کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھی تو دیکھئے وقت ضائع مت کیجئے آگے چلیے ان سے کہیے ان سے کہیے آپ لوگ توس کیوں نہیں کر لیتے اوکے مجھے منظور ہے مجھے منظور نہیں مرد کا مقابلہ مرد سے ہونا چاہیے عورت سے نہیں تو مرد سے مقابلہ کر لو heads لیجے صاحب ہم جیت کر بھی ہار گئے ملک کون ملک کون بڑے گوھر سے دیکھ رہے ہوں لانہ زہ واض دار کیا دیکھ رہے ہو بئی انہ دیکھ رہا ہوں ابھی ابھی ان سے جھڑپ ہوئی ہے اسے ہی اس لڑکی سے جو ابھی کھے دی جو ابھی کھنڑ ہوئی ہے جو ابھی کھنڑی ہے جی کیا گا آپ نے آرے بھائی تمہارے پڑوس میں جو خاندادر ہے نا یہ کہ ان کی بیٹی نشاعت ہے جو ابھی ابھی گلینس آئی ہے تو یہ ہے نشاعت جے ہاں چلو تمہارے ملاقات کرا دیں چلو لولی لولی کے بھائی بھائی ہالو انشاعت ہی ڈاک ہی ڈاک ہی ڈاک ہالو شاکت آو بھی طاقہ تمہارے پڑوس میں وہ نواب صاحب ہے نا ان کے صاحبزادیں ہیں انوار میہ جی میں مل چکھتی انوار میہ جڑب تو بہت تیز مالیم ہوتی ہے جڑب Vermont لڑکی بھی تیز مانو ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں مجھے آپ کے لڑکی کے تورے پر بلکل اچھے نہیں لگتے کیا مطلب مطلب چھپا ہوا تو نہیں میں ایک جوان جہان لڑکی کا اس طرح آزادی سے گھومنا پینا پسند نہیں کرتے ارے گھومنا پھرنا کیا تمہیں تو اس کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا کوئی بات بھی پسند نہیں لیکن زمانہ بدل گیا مگر تمہارا مزاج نہیں بدلا اور بدلے گا بھی نہیں کچھ تو نشات میں بچپنا ہے اور کچھ آپ نے ڈھل دے رکھی ہے مجھے شوکت کے ساتھ اس کا آنا جانا بلکل اچھا نہیں لگتا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے شوکت کو جانتی ہو کس خاندان کا لڑکا ہے کس خاندان کا نواب حامید علی خان ہندوستان کے گنے چنے نوابوں میں سے تھے اور پھر امیروں میں کتنے ایب ہوتے ہیں لیکن شوکت سگرٹ تک نہیں پیتا پینے کے بعد خوش میں آنا حرام ہے سکھان اللہ شوکت لیا کیا بات کہی ہے جی چاہتا ہے کہ بس مو چوم لوں چومنے کا تو میرا بھی جی چاہتا ہے مرزا مگر آپ کو نہیں بلکہ کسی گل بدن سین تن رشکے چمن اور اے جان من اس خاکسار کا مو چومنے کے نہیں دیکھنے کے لائق ہے چومنے کے لئے نواب زین العابدین کی صاحبزادی مہجبین دنیا میں بے مثال دولتِ حسن سے مالا مال بس؟ دولتِ حسن؟ دولت آپ کے پاس ہے اور حسن اس کے پاس ہے دولتِ حسن؟ دولتِ حسن شوکت بیا کیا بات رہے ہیں؟ قرددانوں کو کیا جواب دوں؟ کمبخت قطار باندے ہوئے کھڑے ہیں آج گانجا کچھ زیادہ پی لیا ہے ان سے کہہ کیوں نہیں دیا سرکار کے سہرہ باننے کی دیر ہے ان کا ایک ایک پیسہ ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا کہہ جاتا ہوں سرکار لیکن خدا نہ خواستہ اگر سہرہ نہ بندہ تو گھر کی ایک ایک چیز خود بخود ان کے گھر پہنچ جائے گی بڑے میاں سمجھ گیا چھوٹے میاں ہاں کشوقت میاں پہلی تصویر آپ نے چاپ کر دی مگر دوسری تصویر دیکھ کر جوش دیوانگی کہیں آپ کا ڈامن چاپ نہ کر دے مجھے تصویر نہیں تقدیر دکھائیے میر صاحب تقدیر تقدیر؟ میں سمجھا نہیں آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ پیاسے کو پانی کے سیوہ اور کیا چاہیے میر صاحب اصلی خسن تو اس میں ہے اس میں واللہ کیا حسین بات کہی ہے پھر موچ چومنے کچھ چاہتا ہے آپ کی مراد؟ نشات بس نشات آپ کی مراد انشاءاللہ برائے گی ضرور برائے گی مگر کیسے؟ گلاس میں ڈال کے دل کو سنبھال کر اور جیب میں ہاتھ ڈال کر سنیے میں لڑکی کی ماں کو سمجھا دوں گا سچ؟ قسم ایمان کی اگر اس کار خیر میں مجھے بیمانی بھی کرنی پڑے تو انشاءاللہ دریغ نہیں کروں گا اچھا بیغم صاحبہ انگریزی میں صبح کی سلام کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا بیغم صاحبہ انگریزی میں صبح کی سلام کو کیا کہتے ہیں؟ آچھا دو تمہیں گوڑ مانی آچھا یہ بتائیے دوپہر کے سلام کو کیا کہتے ہیں گوڑ مین گوڑ مین کمبخت اپنی ذات کبھی نہیں بھولتی اریو بیگم گوڑ نین نہیں گوڑ نون کہو نون آچھا بیگم صاحبہ اب ہم آگے چلیں ہمارے زبان میں اس کے لئے کتنے ہی الفاظ ہیں آداب سلام تسلیم تسلیم آن آچھا اب آپ کو یہ تسلیم آن تسلیم ہاتھ تیرا ستیانا ستلیم ہاتھ آدابر سے ہسینوں کے تھپڑ ہر کسی کو کہا نسیب ہوتے ہیں ایڈیٹ موسیقی 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 آپ جو کہنا چاہتی تھیں میں سن نہیں سکتا آئندہ اپنی جان کے ذرا خیال رکھئے گا تینکیو مسٹر انویر دیکھئے اب آپ مجھے شکمندہ کر رہی ہیں مسٹر کہہ کر اوکی بائی بائی نشان موسیقی ہلو ہلو آپ تو جانتے ہیں یہ لائبرری نہیں سپورٹس کلپ ہے چلیے کھیلیں آئم ساری کیوں آپ کو کھیلا نہیں آتا جی جی ہاں اوہ ہاں سٹرینج کمال ہے جی مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں تو آئیے ہم سکھائیں آب ہی کی یاد کریں گے ریلی ہاں موسیقی 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 گدا موسیقی 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 آؤ قریب آؤ پل کو پہ بیٹھ جاؤ آنکھوں میں جھوم جاؤ دل میں میرے سماؤ اب موسکرا کے کہہ دو ہم تو خفا نہیں ہیں ایک دل ہے ایک جان ہے ہم تم جدا نہیں ہے اے یوں روٹھو نہ حسینہ میری جان پہ بن جائے گی میری جان پہ بن جائے گی یوں روٹھو نہ حسینہ موسیقی 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 آپ کا تو ٹائر پنچر ہے کیا پنچر ہو بھی سکتا ہے کیا بھی جا سکتا ہے کیوں شاہد میان میری گاڑی حاضر ہے گاڑی تو میری بھی غیر حاضر نہیں گاڑیاں تو دونوں کی حاضر ہیں مگر شاید دماغ حاضر نہیں کیوں نے پہلے کی طرح ٹوس کرنے رائٹ لیجئے ہیڈز آگا برزر شاہد 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 ہم اپنی صورت کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا کافی نمکین سوال ہے ویسے تو ریچ بھی اپنی صورت کو خوبصورت سمجھتا ہے میم صاحب لیکن فیلال تو اس چوکٹے پر میں نے قسمت کو نسار ہوتے دیکھا ہے اس لئے تو جھومتی بہار تمہارا روپ یہ میری بغل میں آ بیٹھئی ہے باتیں کافی دل فرید کر لیتے ہو حضور اپنی محبت کا انداز بھی کچھ ایزا ہی ہے پر اکھ لو پسند آئے تو ہمیں اپنے دل میں جگہ دینا نہ آئے تو جمنا جی میں ڈبو دینا ختم مناسے ڈھکیل دینا نہ ہم رہیں گے نہ ہماری دل فرید باتیں نہ ہی ہماری محبت انور کس چک سپی سے باتیں کرتے ہو چھپ رہنے کا کیا لوگیں آپ کی نظر محبت ایک اس حسین چہرہ پر ایک چانس ہی ہسی دو اور تین فگود سکھ شاپ آپ دیفنیٹی جو مانگا تھا مل گیا دیجے ہم اپنے ہوڑ سیلتیں انور انور اس ایڈیٹ شوکت نے پہییا کہ ہوا کیوں نکالی کیوں نکالی چلو میم سب واپس چل کر شوکت میاں سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں آئیے انور مجھے تمہاری یہ باتیں بالکل پسند نہیں کیوں نہیں پسند کیوں نہیں نہیں پسند پسند نہیں نہیں پسند نہیں نہیں I'm sorry forgive me میں اس قستاخی کی معافی چاہتا ہوں ملک آئی عالم اچھا معاف کر دیا چلو واپس چلے مجھے گھر جانا ہے واپس ہی تو سمجھے لیکن گھر جانے کی جلدی کیوں جب تم ساتھ ہوتی ہو تو جی چاہتا ہے ناچیں گائیں اور خوشی کا طوفان بن کر روک جائیں ٹھیک ہے لیکن ممی میری راہ دیکھ رہی ہوں گی آج ہم دونوں تمہارے گھر آ رہیں تمہاری امی کا حال پوچھنے کیا کیا کہا امی کا حال پوچھنے لیکن میری امی تو بالکل ٹھیک ہے امی کا حال مجھ سے پوچھ لو اور گھر جا کر اپنے ممی کو بول دو ہو اپسرڈ تم نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے گھر آئیں جان سے آئیے آنکھوں پر بیٹھ جائیے اور دل میں اتر آئیے لیکن میرا مطلب ہے کہ میری امی تمہاری ممی تمہاری امی میری ممی امی ممی ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممم Eyes یہ امی امی کی کی inflammatoryć لگا رہے ہو جو کچھ کہنا ہے ساف ساف کہو جی جی مجھے کچھ نہیں کہنا تمہارے اببہ نے میرے ڈیڈی سے تمہاری امی کی بیماری کا ذکر کیا تھا سنا ہے اکثر انہیں دورے پڑھتے ہیں اس لئے میرے ممی ان کو دیکھنا چاہتی ہے دیکھو خلاب حاضر ہو سکتا ہے سرکار دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں حضور دراصل ایک نواب کیاں سگائی کی بس وہ ہی دیر ہوگی مگر کیا دیتا ہے یہ آج آپ نے دڑھی کس سے بنوائی حضور وہ آج ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اللہ کیا سفائی ہے ابا جان ابا جان خطب ہو گیا کیا بھانٹا بھوٹ گیا نہیں پھوٹا نہیں پھوٹنے والا ہے بیگم خان بھاتورا نشانت امی جان سے ملنے آ رہی ہیں اور اگر امی جان نے ایسی ویسی بات کر دی وہ تو ضرور کرے گی اس کی زبان کا کینچی کی ترے چلنا یقینی ہے مگر تو فکر رہ کر ماں بھی اکل کی کینچی چلاتا ہوں دیکھا میں نے تمہیں ایک دن میں چھالیا کٹنا سکھا دیا اور تم نے مائنہ بھر میں نئے زمانے کی نگوڑی چار باتیں نہیں سکھائی مجھے اپنا اپنا دیماغ ہے بیگم بیگم خان بھاتورا آپ نے یہ سروتا پہن سے خرید ہے اے یہ یہاں نہیں ملتا یہ تمہیں مراد آباد سے لائی تھی اے وہاں کیا اس ترے اور کینچیاں اس ترے اور کینچیاں؟ لاحول بھلا قوت بیگم تمہاری زبان کینچی کی ترے چلتی رہتی ہے بھلا اسپورے اور کینچی سے میس پال کا کیا تعلق؟ جو کمیس پال خان بہادر کی بیگم اور ان کی لڑکی یہاں آ رہے ہیں تم رسوی میں جاؤ اور ان کے لیے دیشی کے ساتھ سارا ذرا ورائیتی ناشتہ بھی تیار کرو ہیں آرے بھلا بیگم تو کسی دن بغائر اسپورے کے میری ناکٹ وازے گی وہ کیسے؟ اب چھوڑو ان باتوں کو خواتی ہے کہ خان بہادر کی بیگم اور ان کی بیٹی خاص طور پر تم سے من لے آ رہی ہیں آرہ ہم ان سے من لے آئے ہیں کہاں ہے وہ آج کل ہم ہیں نواب اور تم ہوں ہماری بیگم دنیا میں صرف دو ازادے ہوتی ہیں ایک امیری اور دوسری غریبی اجلا کے فضل سے ہم ہیں امیر حالات بدل گئے تو ذات بھی بدل گئی انوار بخان پہ ماتذر کے بھیگم ہے ہائی اللہ آپ اکام ہے کیا تھا انوار تو مumbing سکتے ہیں ، بس آتی ہوں گی جب آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ نہیں تھو نہیں وہ بس صرف امی جان کی پریشانی ہے میں انہیں لے کے آتا ہوں لے کے آتا ہوں تمہاری امی کو یہ آباد ہے تو اٹھا کر لاؤں گے یہ ہے بیگم خان بہادور اور ان کی صاحب زادن نشاد یہی میرے بیوی آدھا پچھا لاتی ہے میں بھی تسلیم بجاتی ہوں بیٹی کو تسلیم کیسی بہی اچھا بیٹی کو نہیں تو بیٹی کی ماں کو سہی چلو انور بیٹا ان کو آزادے سے بات کر دیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر سنا تھا آپ کی دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساس ہے کیا کہا دشمنوں کی طبیعت ہمارا تو کوئی دشمن نہیں اور اگر ہو بھی تو ہمیں دشمنوں سے کیا لینا دینا جائے جہنم میں دشمن جہنم میں جائیں یا جنت میں آپ کسی قابل ڈاکٹر سے اپنا علاج کیوں نہیں کرا ہائے اللہ مجھے کونسی بیماری ہے علاج کراؤ اپنی امی کا ہاں بہن مجھے واقعی اپنا علاج کرانا چاہیے ورنہ بین بلائے آپ کیاں کیسے چلی آتی ہم نے بھی بچپن میں مولوی جی سے سنا تھا کہ خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے دن بلائے ہوئے مگر جب آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گی تو آپ کے قدم سر آنکھوں پہ ہائے اللہ مجھے پادل سمجھ رکھا ہے کیا بھلا میں کیوں اپنے قدم کسی کے سر آنکھوں پہ رکھوں گی اب اجازت ہے بہن میں کونسی تھانے دار ہوں جو اجازت دوں اپنی مرضی دیکھو اچھا عدد بہن 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 ہوں خاتر کی یا نہمانوں کی وہ کیا سوچتے ہوں گے دنیا ان سے بات کرنے کو ترستی ہے اور آپ اتنی بے روخی سے پیش آئیں میں نے جان بوجھ کر بے روخی بڑھتی مجھے پاگلوں سے میل جول پسند نہیں خاموٹ پر تمہیں تم میل جول کو روتی ہو اور میں انور کی شادی وہاں کرنا چاہتا ہوں آہاہاہاہ شادی لاٹری کیا نکلی تم تو سچ مچ کے نواب بن بیٹھے کان کھول کر سن لو انور کی شادی میرے بھائی پزلو کی بیٹی نرجو کے سوائے کسی سے نہیں ہو سکتی کیا بکتی ہو ہمارا اس نائی سے کیا رشتہ وہ نائی ہے یا قسائی ہے تو میرا بھائی ہواں کرے لیکن میرے جیتے جی یہ رشتہ وہاں نہیں ہوگا بہی ہوگا بہی ہوگا بہی ہوگا چاہل نامہ کھول کیا چھوڑ دو انبر میں اس کمینی کی بات مان کر تمہاری جلدے کی بربادن ہونے سن رہا چھوڑ دو انبر اٹھاؤ ہاتھ میرے بھی ہاتھ بنے میں نہیں ہے کیا کھولا ہاں اب زیادہ آکھیں دکھائیں تو تمہاری نوابی کا بھاندہ چوڑا ہے پھوڑ دوں تو اپنے بات کی بیٹی رہے ہم نہیں چاہتا اپا جان بظاہر تو انہیں کوئی بیماری نہیں دل ان کا بالکل ٹھیک ہے عام طور پر پریشانی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے لیکن انہیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے نہ عزت کی کمی ہے نہ دولت کی کمی لیکن کبھی کبھی دولت بھی تو پریشانی کا سبب بن جاتی ہے رانہ صاحب ہم دیکھو انبر میں یہ نسکہ لکھے دیتا ہوں ان کے لیے لیکن باقاعدہ علاج کرنے کے لیے مجھے ان کی زندگی کے حالات کا جانب ہاں ضروری ہے لیکن زندگی کے حالات سے بیماری کا کیا تعلق ہے بہت بڑا تعلق ہے بہت گہرا ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی خاص واقعے کا سائیکلوجیکل ایفیکٹ نفسیات کی اثر ہو ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ گزرہ ہے نہیں نہیں رانہ صاحب میرا مطلب ہے کہ بھلا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا مگر نواب صاحب تو بتا سکتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں نہیں رانہ صاحب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے موسیقی موسیقی میرے کاموش جنگیر صوف یقیقی کامو کیلائی دارہ موسیقی 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 بہت خوب جناب ابھی تک بستر سے لپٹے ہوئے ہیں سرخاب کا ہمارے بستر سے لپٹنے پر بھی اطراز ہے کیا جی بھول گیا آپ سات بجے بالکل تیار رہوں گا مندل اس میں میرا کے قصور ہے دیر تو تو ہی نے کرائی مجھے میں نہیں ہاں رات پھر خواب میں چلی گئی پھر تم جانتی ہو کہ غرائی کے ساتھ بات تو کرنی پڑتی ہے اور باتجیت میں کچھ دیر تو لگی جاتی ہے شریر کہیں گے اُٹھو اٹھو اٹھو ای بہت سر دیر سے گائے اچھو اٹھو اٹھو جلدی بھی گیا ہے خراب خاطن کر رہی ہو اس پر باسک میری بہت سر Schmutz چھوڑو بھی چھوڑو بھی چھوڑو نا جاؤ نا جاؤ جاؤ بھی بدھو نہیں تو موسیقی کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم چاہے زمانہ کرے لاکھوں ستم ہاں چاہے زمانہ کرے لاکھوں ستم ہاں کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم سن میری جندت ہے تیرے قدم ہے سن میری جندت ہے تیرے قدم ہے کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم ہائے کبھی تیرا دامنہ محبت کے شولوں میں جلتا رہوں گا تیرا نام لے کے میں جلتا رہوں گا دو کر بکھا کے سنبھلتا رہوں گا بڑی ہے محبت کے ہم پہ کرم ہائے بڑی ہے محبت کے ہم پہ کرم ہائے کبھی تیرا دامنہ موسیقی دیں گے سہارا جو تیری نگاہ ہے تو آسان ہوں گے محبت کے راہیں یہ منزل ہے میری یہ تیری ہی پہ ہے جلے ہیں سفر پہ یہ تھا کے قسم ہائے جلے ہیں سفر پہ یہ تھا کے قسم ہائے کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم ہائے کبھی تیرا دامنہ موسیقی مچلتی امیدیں تیرا دے جواں ہیں کہ بس میں ہمارے زمیں آسمان ہیں محبت رہی ہے ہم تم جہاں ہے ملا کر چلے ہیں قدم سے قدم ہاں کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم ہائے کبھی تیرا جاؤنہ کبھی تیرا دامنہ نشاط اُفو عجیب لڑکیوں اب رکھ بھی جاؤ مجھ سے اور بھاگا نہیں جاتا آئم نوٹ ویل نشاد آج آج میری طبیعت کچھ خراب ہے طبیعت خراب ہے یا میریت بتاؤں بتاؤں دونوں آئی چھوڑو نا چھوڑ دو رات خواب میں ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئیں گی اب چھڑاؤ تو مانو میرا ہاتھ پکڑنا ہے تو پہلے ڈیڈی کے پاؤں پکڑو کان پکڑتا ہوں ہے یہی شرط محبت تو محبت کو سلام آنور اپنا تو یہی حصول ہے ہاں بے طلب نہ جا کہیں جنت میں بھی نہ جا جنت تو کیا وہ کوچائے جانا ہی کیوں نہ ہو اچھا مگر شوقت میاں تو کوچائے جانا میں سر کے بلاتے ہیں تمہاری قسم انظر وہ ڈیڈی کے پاؤں پکڑنا تو کیا چیتے ساف کرنے کے لئے بھی تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے دو امیدوار ہیں ہم ہم تین یہ تیسرا کون آڈپکا چپکا نہیں چپکنے والا ہے آج رات کو آج رات کو مگر وہ ہے کون میرا خالہ ذات بھائی شب بھومیاں بس عجیب و غریب شہ ہے ہے تو پرلے درجے کا بیوکر مگر اپنے آپ کو اول درجے کا عقل مند سمجھتا ہے آہ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنا نام امیدواروں میں سے ہٹا لینا چاہیے وہ کیوں سنا نہیں تم نے دو ملاؤں میں مرگیں حرام ہوتی ہیں آہ یہاں تو تین تین ہیں اچھا اب میں چلوں ممی کی طبیعت کچھ خراب ہے آہ ہمیں چھوڑتے چلے جاؤ گی تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی پھر کب ملو گی رات کو کہاں خواب میں دیکھو آج میں بہت تھک گئی ہوں اس لیے میں تو نہ آ سکوں گی آج تم آ جانا میرے خواب میں سلام سلام شبو خالا جان آداب بجا لاتا ہوں جی تیرا ہو لو ای شکر پارے کھاؤ شپریہ خالا جان میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے لیکن آپ کیوں میری آتھیں بگاڑ رہی ہیں لکھنوں میں میرا باپ مجھے شکر پارے کھلائے گا اس لیے تو کہتے ہوں جلدے سے شادی کر لو شادی ہاں اکیلی جان ہو کب تک خوڑ لو کی خاک جان ہوگی سنو اب کی بار اگر پندرہ بیس دن رکھو تو میں تمہارے لئے کوئی لڑکی دیکھوں ایمپوسبل بیس دن تو میرے لئے مشکل ہو جائیں گے پیچھے مجھے کامام بہت پڑا ہے میں زیادہ سے زیادہ انیس دن ٹھہر سکتا ہوں انیس سے لیکن لڑکی تو میری نظر میں ہے اچھا کانسی لڑکی ہے ایک ہو تو بتاؤں یہاں تو ایک انار اور سو بیمار والا معاملہ ہے یہ دیکھئے یہ سب لڑکیوں کے خطوں کے جواب دیئے گئے ہیں جن بیچاریوں نے شادی کے لئے اپلیکیشنز دی تھی آپ نے لیٹر باکس میں ڈال دی جیگا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی پلیس آپ نے کسی غریب کی اپلیکیشن منزور کی ہے یا نہیں توبہ توبہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں اتنا خودگرس نہیں ہوں کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کے چانس نہ دوں چانس چانس نہیں گولڈن چانس کہو مسٹر گولڈن چانس آپ جیسا شوہر ہر کسی کی قسمت میں کہاں جس نے کالیج کی محبت میں گرفتار ہو کر بی اے میں پانچ سال لگا دیئے وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرے گا برا نہ مانو تو ایک بات پوچھو پوچھئے بھلا تم کو کسی سے محبت ہے یا نہیں جس دل میں محبت کا جذبان ہے میں اسے دل نہیں پتھر سمجھتی ہوں ویری گوڈ میں جان سکتا ہوں کون ہے وہ خوش نصیب پرشتہ جس سے کیا آپ محبت کرتی ہیں آپ سچ کیوں اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے کون بہن اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی بھائی جان شبو میاں جب سے آپ کے آنے کے خوش خبری ملی ہے دل ماہیب بیعاب کی طرح توق رہا ہے آپ کے سر عزیز کی قسم شوقت میاں کیا کہ چائے کی دعویٰ تھوکرا کے یہاں آیا ہوں ان کے یہ مزاج تو بخیر ہے ہمارے مزاج کی باغ ڈور تو آپ کے ہاتھ میں ہے کبلہ میر صاحب ان دو مہینوں میں تیسرا چکر ہے میرا ڈلی کا بجا مگر معاملہ وہی کا وہی ہے بلکہ مجھے تو پہلے سے بھی ڈھیلا نظر آتا ہے سنا ہے کوئی نوابزادہ انور نشاعت پر آنکھ رکھتا ہے ہاں جی ایک انور ہی کیا شوقت میاں ایک چھوڑ دونوں آنکھیں رکھتی ہیں نشاعت پر ہاں آئی سی تو اس کا مطلب ہے میں نے جو دو تین ہزار روپے آپ کی نظر کیے وہ بھی ڈوبے اور میں بھی ڈوبا اگر ایسا ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب نہ ماروں میں ہجی قبلہ آپ ہے کس دنیا میں مجھے میر صاحب تہتے ہیں اب ذرا دل سنبھال کے اور جیب میں ہاتھ ڈال کے سنجھے نشاعت کی شادی اگر ہوگی تو آپ کے ساتھ ورنہ کسی کے ساتھ ہوگی مگر حضور شادی ہوگی کب انشاءاللہ آج رات کی پالٹی میں معاملہ جمع دوں گا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے نشاعت 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 دے کر گھر سے بات نہ نکال دوں تو مجھے نواب عظمت اللہ خان صاحب فارم کیا ہے طلاق ہائی اللہ آج تک تم نے مجھے تو نہیں آپ کہو اچھا آپ آپ نے آج تک مجھے کیا کیا کچھ نہیں کہا لیکن طلاق کا لفظ کبھی مجھ سے نہیں نکالا خدا کے لئے اس عمر میں مجھنگوڑی پہ ظلم نہ کرو خاموش کیوں ہو کچھ بولو تو صحیح وائدہ کرو ایسا آندہ نہیں کہو گے اس طرف کہوں گا ہے نہیں بلکہ کر کے ذکھا دوں گا ورنہ تمہیں میری شرط ماننی ہوگی لجو اور انور کی بات چھوڑ کر ہر شرط منظور ہے چلو یوہے سہے انور کی قسم کھا کر وائدہ کرو کہ میری اجازت کے بغایر تم اس گھر میں اپنی زبان بند رکھو گی ہائی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو پھر اچھا 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 میں قسم کھاتی ہوں انور کی قسم کھاتی ہوں وائدہ کرتی ہوں آہ 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 لگا میرے ہاتھ میں تو پان کھو پان بیگن صاحبہ میس پال کا خون آیا ہے آپ کے جوتے کا صحیح کیا ہے آپ چھپ کیوں ہیں بتائیے نا آپ کے جوتے کا صحیح کیا ہے اچھا 에аств Yug98 آہ 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 آآ جیہاں جیہاں وہ دورہ پڑ گیا تھا دوا پلایا ہوں خان بازور صاحب سچ پوچھئے تو بیگم کی بیماری کا حلاج صرف انمر کی شادی ہے بہت ارمان ہے اسے بہت گھر لانے کا بھگوان ان کا ارمان جلدی پورا کرے کوئی لڑکی ہے نظر میں میری نظر میں تو صرف میر صاحب ہیں وہی کچھ کریں گے نہ جانے کیا جادو کر دیا میر صاحب نے کہ میرے علاوہ بیگم بھی ان کی تعریف کرتے نہیں رکھتی جی میں خوب جانتا ہوں زبا نوازی ہے بیگم صاحبہ کیا جی ہمی جانے انہیں یاد سرمایا اچھا جا بیٹے ضرور جو سوری امی جان نے فرمایا ہے ان کی طبیت ذرا ناساز ہے اس لئے آج تم ان کے بیٹے سے ملو ہم گھر بلا کر فرید دیتے ہیں گھر بلانے کے لیے ہی تو فرید دیا ہے شبو میہ کی پارٹی تو ایک بہانہ تھا حضور کو بلانے کے لیے چلی آداب ارز کرتا ہوں امی جان سلام ادرو بیٹے اللہ تمہیں ہدایت بخشی چھپ کر کسی کی بات سننے والے شریف زادے نہیں کہلاتے ہمیں شریف زادے کہنا بھی نہیں ہم امیر زادے ہیں امیر زادے سمجھے صحب زادے توبہ توبہ خدا بچا چھپ بھونیا سے خیلہ اتنا بور ہے اتنا بور بور ہے یا چھوہر لیکن تمہیں دل دیئے بیٹھا خدا جانے کتنے دل ہیں کمبت کے پہلوں میں جس لڑکی کو مسکراتا دیتا ہے ایک عدد دل اس کی طرف پھینک دیتا ہے لیکن اشاعت ایسے لوگوں کا دل برا نہیں ہوتا اور پھر مجھے شبو میہ سے نہیں اس نواب زادے شاکت سے خطرہ ہے خطرہ خطرہ کیسا وہ بتمیز تمہیں بڑی خطرناک نظر مجھ سے دیکھ رہا تھا اچھا جی اس لئے مجھے بہانے سے لے آئے تھے بے شک میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور پھر وہ خان بہادر سے بے تقلیف ہونے کی کوشش کر رہا تھا اچھا جناب کس وہم میں بڑھ گئے ہیں آپ جیڑی کی نظر میں اپنے بیچے کے لیے اور کوئی نہیں سما سکتا ہاں بڑے آدمیوں کی نظر کا کیا بھروسہ اور پھر خان بہادر صاحب انہیں تو عالی خاندان چاہیے تمہارا خاندان کسی سے کم ہے کیا اور تم بھی تو نواب زادے ہو نشاد سچ سچ کہو نشاد کیا تم تم ایک نواب زادے سے محبت کرتی ہو یا اس انگر سے دونوں سے نشاد مگر شبو میاں کہیے تو صحیح کے بات کیا ہے مطلب ہے کم سے کم آپ نے خان بہادر صاحب سے پوچھ لے ہوتا کیوں صاحب لیکن بات کیے کہ میں جی ہاں آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اعلان سنیں گے لیڈیز و جنٹلمن اس سال اپنی کلب کی طرف سے شملا سپورٹس فیسٹیول میں انور اور نشاد جا رہے ہیں شملا سپورٹس فیسٹیول میں موسیقی موسیقی بھیگی ہوئی اس رات کا جو کہتا ہے لہرا کے آؤ آؤ سائے میں میرے پیار کرو بھیگی ہوئی اس رات کا جو کہتا ہے لہرا کے آؤ 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 سائے میں میرے پیار کرو بھیگی ہوئی اس رات کا جو آؤ 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 موسیقی آؤ 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 کب ملتی ہے پیار کے فرصت کیوں نہ کر لے محبت کب ملتی ہے پیار کے فرصت کیوں نہ کر لے محبت بولو کچھ بولو کیوں چھپ ہوں میرے ساتھ ہے یہ نازک دل ڈھڑکا کے ڈھڑکا کے ڈھڑکا کے بھیگی ہوئی اس رات کا جل کہتا ہے لہدہ کے آؤ آؤ سائے میں میرے پیار کرو میری ہوئی اس رات کا جل موسیقی 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 کہ انور کے ساتھ اکیلے جانے میں کوئی اتراز نہ ہوتا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں انور بلا شبہ ایک شریف لڑکا ہے اور انور سے زیادہ ہمیں اپنی بیٹی پر ناز ہے یہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائی کانو بیٹے تمہیں کچھ شاپنگ کرنی ہے نا آو گھبرائیے نہیں خالا جان شیف خالو جان گمراہ ہو گئے مگر میں انہیں رہا پر لے آؤں گا you don't worry پہلے اپنے آپ کو راہ پیلاو چھوٹی بات کرتے تمہیں شرم نہیں آئی خوابتدار اگر میلی بچے کو بدنام کیا یو کمبخت شوقعت کے بچے خواہ خواہ بدنام کرا دیا مجھے آہ خیر کوئی بات نہیں بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا 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 ضرور ہوگا مبارک انور بیٹا مبارک اس بات کیا اببا جان ارے واہ بیٹا جیسے ہم تو جانتے ہی نہیں ہمیں تو اسی وقت کلپ سے ٹیلی فون آ گیا تھا اب نشاد کے ساتھ تمہارا رشتہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہماری نوابی کے لیے مہر ثابت ہوگا خاموش کیوں ہو گئے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کیا بات ہے میں میں نشاد کے ساتھ شملے نہیں جانا چاہتا اببا جان کوئی انبن ہو گئی ہے کیا جی نہیں اور پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے یہ ایک سنینی موقع ہے تم دونوں کے قریب آنے کا سچ پوچھئے تو میں اسی لیے نہیں جانا چاہتا میں نشاد سے جتنا قریب ہو رہا ہوں میرے دل کا چین اتنا ہی مجھ سے دور ہو رہا ہے اببا جان کیا مطلب میں اب نشاد کے سامنے اپنے آپ کو ایک مجرم سمجھنے لگا ہوں پہلیاں نہ بجھاؤ ساف ساف کہو بات کیا ہے میں نشاد سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا خاندان وہ نہیں جو وہ لوگ سمجھتے ہیں انور میں دھوکے کی محبت سے دشمنی کو لاکھ درجے بہتر سمجھتا ہوں مگر دھوکہ کیسا سچائے کو چھپانا دھوکہ ہی تو ہے کیا کیا ہمارا یہ جھوٹ گناہ نہیں بلکل نہیں میں اس جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہوں جو کسی کو نقصان پوچھائے ہمارے اس جھوٹ سے ان کا کیا بگڑتا ہے اگر شادی ہو بھی گئی تو کسی دن یہ راج کھل جانے پر ہماری کیا حالت ہوگی وہ کیا سمجھیں گے ہمیں کیا ہم ان کی نظروں سے گر نہیں جائیں گے اور اگر نشاد کو تم اب بتاؤ گے تو ان کی نظروں سے نہیں گریں گے لیکن میں خود تو اپنی نظروں سے نہیں گروں گا اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری ماں کوئی نہیں تمہیں بھی اپنا دشمن سمجھوں دشمن؟ کیا میں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تمہیں اس دن کے لئے پڑھایا لکھایا تھا برسوں تک اپنے پون پسینے کی کمائی کو اس لئے لٹھاتا رہا کہ جب اللہ میان میری سننے اور میں لاکھوں میں کھیلوں تو خود میرا ہی بیٹا میرے خوابوں کو مٹے میں ملانے پر تلچائے اببا جان ذرا سوچو یہ سب کچھ کیا میں نے اپنے لئے کیا تھا اور اب جو کچھ کر رہا ہوں کیا وہ بھی اپنے لئے کر رہا ہوں میرا کیا ہے اب رہے کتنی یہ یہ کبھی بھی آنکھ بند ہو سکتی ہے بیٹا نہیں نہیں ایسا نہ کہی اببا جان میں نے جو کچھ سوچا جو کچھ بھی چاہا وہ تمہارے اور صرف تمہارے لئے میری زندگی کی ایک یارتو ہے انور کہ تُو ترقی کر کے دنیا میں سب سے بڑا ہاتھ میں کہلائے میری یارتو کا خون نہ کرو بیٹا اببا جان میں آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان تک دے سکتا ہوں لیکن لیکن میں اپنے ضمیر کا گلہ نہیں دوا سکتا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ایک طرف تمہارا ضمیر ہے دوسری طرف تمہارے باپ کی زندگی اب تمہیں اختیار ہے انور اب تمہیں اختیار ہے اببا جان اببا جان اببا جان رانے صاحب یہ ہفتے میں تیسا دورہ پڑھائیں اور اگر منہ سے بلاج نہ ہوا تو روز روز دورہ پڑھنے کا اندشاء ہے رانے صاحب ہاں میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو نواب صاحب کے دل و دماغ کی پریشانی کا باعث ہے اور جب تک اس کا پتا نہ چل جائے الاج کرنا مشکل ہے لیکن رانے صاحب میں آپ ایک ایسے سکتا ہوں بھائی ایک بات تم نہیں سمجھ رہے ہو بڑی مسئیبت تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں اور نواب صاحب سے پوچھو تو کچھ نہیں کہہ کے ٹھاک دیتے ہیں بھائی انور میں بات کہوں تو برا مت ماننا اندھیرے میں رہ کر ان کا الاج کرنا میرے لئے نہ ممکن ہے تو چلی میں آپ کو روشنی میں لے چلتا ہوں جو راز دل پر برج بن کے رہ جائے اسے ضرور کسی سے کہہ دینا چاہیے جی ہلکا ہو جاتا ہے اگر مجھ سے نہیں کہنا نہیں رانے صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ تو یہ ہے نواب صاحب کے بیماری اور پریشانی کا باعث ہے زندگی بھر وہ اسی دن کے خواب دیکھتے رہے لیکن انہیں جب بھی اصلیت کے کھل جانے کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے تب ہی ان کو یہ دورہ پڑتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو inferiority complex یعنی احساس کمتر ہی ہے ٹھیک ہے نا ان کو تو ہو سکتا ہے وہ میں مان بھی سکتا ہوں مگر تم ایک موڈن زمانے کے نوجوان ہو تمہیں اس قسم کا احساس نہیں ہونا چاہیے میں جانتا ہوں رانہ صاحب لیکن نشاعت نشاعت سے تم پیار کرتے ہو میں جانتا ہوں اس لئے میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا میں اسے صاحب کہنا چاہتا ہوں کیا کیا کہنا چاہتا ہوں صاحب یہی کہ تم بہت اونچی ہو اور میں بہت نیچا ہوں تمہارے خاندان بہت اونچا ہے اور ہمارے خاندان کچھ بھی نہیں یہی رانہ صاحب آپ بھی ہاں میں بھی انگر سوچو تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نشاعت سے سب کچھ قید ہوگے تو وہ خوش ہو جائے گی ہرگز نہیں تم اگر اسے یہ سب کچھ بتاؤ گے تو وہ بیچاری نہ تم سے محبت کر سکے گی نہ نفرت کر سکے گی وہ غریب نہ جی سکے گی نہ مر سکے گی ٹھیک ہے لیکن خان بہتر صاحب انہیں تو اعلی خاندان چاہتے ہیں ہاں 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 اعلی خاندان واہ واہ اندر میاں آپ کے خاندان میں کیا کمی ہیں جی ہاں ہاں آج کے تہذیب یافتہ زمانے میں یہ اونچ نیچ ذات پات یہ سب بکواس ہیں بے مانی ہیں یہ چھوٹا بڑا اچھا بڑا ہونے کا تعلق انسان کی پیدائی سے نہیں ہے اس کے کردار سے ہے اس کے عمال سے ہے آپ کا کہنے سر آنکھوں پر لیکن اگر یہ راز نشاعت پر کھل گیا تو اندر میاں تم مجھ پر بھروسہ رکھتا ہو دی یوں ٹرسٹ می چل می دی یوں ٹرسٹ می یا سر پھر کام کرو پچھلی تمام باتیں پھوچ لو پچھلے کل کو بھول جاؤ بقاول شائر ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے تم شملہ جانے کی تیاری کرو اور یہ خان بھادر اور ان کے خاندان کو مجھ پر چھو شیخ اینکس تینکیو رانہ صاحب تینکیو فری مچ موسیقی 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 دیکھئے میس پال ہم تو لکیر کے فقیر ہیں جو یہ لکیر بتائے گی وہی یہ فقیر بتائے گا اگر آپ کو برہنے لگے تو بتاؤں ضرور بتائیے با 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 آپ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ بہت جلد آپ کو محبت کی زنجیریں جکل نہیں چاں اہاں گھبرائی نہیں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی جکڑا جائے گا بلکہ جکڑا جا چکا ہے چھوڑیئے میرا ایسے ہاتھ کو تو کوئی کافر ہی چھوڑ سکتا ہے ایسے ہاتھ کو تو سر آنکھوں پہ لگانا چاہیے کلیجے پہ لگانا چاہیے سچے ہاں ایسے ہاتھ کو تو چوم لینا چاہیے لائک دس آہا آہا واہ تھانک یو تھانک یو بری مچ شکریہ لاک لاک شکریہ میرے ہاتھ کی لکیر کہتی تھی کہ تیرے محبت تھپڑ سے شروع ہو گئی سو ہو گئی اور ختم خان بہدر صاحب کی چوتوں سے ہو گئی سو ہو جائے آہ ہا ہا بہت خوب بیگم سادہ جی کا تارہ ہے نشات اور انور نے کپ جیت کر اپنے نام روشن کیے دیکھو لکھا ہے سب اخباروں میں ان کے فوٹو بھی چھپے ہیں کیوں تمہیں خوشی نہیں ہوئی خوشی مجھے تو سخت رنجھ ہے میں نہیں چاہتے کہ ہماری پیٹی اس طرح غیروں کے ساتھ تصویریں کھنچوا دی پھرے ہا 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 دیگم اب تو گسے کی جگہ ہنسی آنے لگی ہے تمہاری بات اوپر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انگلینڈ ڈرن لڑکی سے تم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر بیٹھ جائے ہاں لیکن اس کی شادی انگلینڈ میں نہیں ہندوستان میں ہوگی ذرا سوچئے تو اس کی اس طرح کی آزادی دیکھ کر کوئی اچھے گھر کا رشتہ مل چکے گا ہاں میں تو کہتے ہوں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر بیٹی کی پاہ میں زنجیر ڈال دیجئے ہاں اچھا سا لڑکا نہیں بیگم اچھا سا خاندان کہو برابر کا خاندان ہم نے سوچ بھی آئے ہاں اب تو رانا صاحب بھی آگئے اب وہ بات چھیڑیے نا بھئی وہ بات تو بہت پہلے کی ہو چکی ہوتی لیکن اس وقت ہمیں نواب صاحب کے خاندانی معاملات کا علم نہیں تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جلدی میں قدم اٹھانا دانشمندی کی بات نہ ہوتی کیوں نواب صاحب جی بجا فرمایا آپ نے لیکن اب جبکہ آپ کے خاندانی حالات ہم پر روشن ہو چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بزرگ کون تھے کیسے تھے تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کس نے آپ کا ہاتھ انور کے ہاتھ میں دے دیں موسیقی 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 پیار کہتے ہیں جسے ہے کون سے جادو کا نام پیار کہتے ہیں جسے ہے کون سے جادو کا نام آنکھ کرتی ہے اشارہ دل کا ہو جاتا ہے کام مسکرا کر چھوٹ جبد آ گیا سارے دنیا پر نشاسا چھا گیا اس نے جب جب عشق سے تکرا گیا موسیقی 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 تکرا گیا سارے دنیا پر نشاسا تھا گیا اس میں جب جب عشق سے تکرا گیا انبر دیکھو میں کتنا بڑا گھر بناتی ہاں بڑے آدمی کی بیٹی جو ٹھیلی تم کونسے چھوٹے آدمی کی بیٹی ہو نشاد نشاد تم بڑا آدمی کسے کہتی ہو جس کے پاس دعولت ہو عزت ہو تو کیا بڑا آدمی ہونے کے لیے اکیلی شرافت کافی نہیں میری بات چھو مگر دنیا اکیلی شرافت کو نہیں مانتی لیکن کبھی کبھی تم یہ کس چکر میں پڑ جاتے ہو بتا تو دوں مگر کہیں سن کر تم نہ چکرا جاؤ شبو خود چکرا گیا قسمت کا چکر دیکھ کر ایک چکر پاؤں میں ہے ایک چکر سر میں ہے شبو بھائی آپ یہاں جی ہاں اداور سے اداور سے دیکھاؤ ہمارا ساوان اوپر لے جاؤ ہمارا ناشتہ تیار کراؤ اوف جناب یہاں بیا ٹپکے ٹپکہ ٹپکہ نہیں ٹپکہیا گیا ہوں یعنی درے دل بار سے ٹھکرایا گیا ہوں سنیے آپ ذرا ادھر تشریف ل jonہ نی نی آپ ادھر ہی تشریف رکھئے کیوں بát ذرا ادھر ادھر کی ہے جاؤں بھائی جان کہتے کہتے زبان سک گئی مگر کمک سمجھتا ہی نہیں یا اللہ کسی بدنصیب لڑکی کو اس گدھے کے گلے مڑ اور میری جان چھوڑا تو جنات تھپڑوں سے توازو کر آ کے آئے ہیں تھپڑوں نہیں تھپڑ کہو ظالم کی شرافت کو ماننا پڑتا ہے ایک ہی تھپڑ مار کر ہاں پیچھے کر لیا اسی لیے اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اب ایک کاٹ کے اولو لڑکی کا تھپڑ کھا کر بھی عشقہ بھوٹ نہیں اترا نیور یہ بھوٹ وہ نہیں جسے تھپڑ اتار دے تمہاری قسم جب اس کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو ایسے لگا کہ جنت میرے ہاتھ میں آگئی ہو دل سے لگایا دل میں بجلیاں دوڑ گئی اور سینی سے لگایا تو پسینے چھوٹ گئے بس اب تو زندگی بھر وہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے یہی میری آخری تمنا ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں تم چاہو تو سب کچھ کر سکتے ہو تمہیں ایک کامیاب عاشق ہو اور میں ایک نامراد عاشق ہوں آئے میں فرسٹریٹڈ لور خدا کی قسم زندگی میں اڑھائی تین سو عشق کر چکا ہوں لیکن سچا اور آخری عشق یہی ہے خدا کیلئے کوئی راستہ نکالو پلیز فائنڈے پکڈنڈی ہاں وہ تو آپ نکالنہ ہی پڑے گی اچھا دیکھو اوکے کاغذ 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 بولیے چان شبو شان شبو ایمان شبو مہربالو شبو دیکھو اوکے آدھات بجائراتا ہوں حضور بے گن صاحبہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس خادن سے کیوں ناراض ہیں آپ میں سمجھ لیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں انور میہ کی شادی خان بہادر صاحب کی سازادی سے کرانا چاہتا ہوں میں یہ بھی سمجھ لیا یعنی اگر ایسا ہوا تو میرے سر کی توازو آپ جوتوں سے فرمائیں گی مگر میں آپ کی اسی جوتی کے قسم خادر کہتا ہوں کہ وہ بات تو میں نے نواب صاحب کے تہنے پر چھیلی تھی آپ حیران کیوں ہیں چکے سے اپنے بھائی کا پتہ نوٹ کیجئے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی مراج بھر آئے گی واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ سب سامان گیا اللہ کے فضل سے اب اس گھر میں اللہ ہی اللہ ہے نہیں صاحب جس گھر میں اللہ ہے وہاں کس چیز کی کمی ہے بس آپ ہی کی کمی ہے ہماری کمی تو ہر جگہ محسوس کی جگہ یہ دیکھئے اپنی خوش نصیبی کا پروانہ پروانہ جی ہاں فضل الدین یہ تو کسی فضل الدین کا ایڈریس ہے فضل الدین کا نہیں اللہ کے فضل کا ایڈریس کہلے کیا مطلب واللہ بڑی ترقیبوں سے لے کر آیا ہوں نواب صاحب کی جوگو کا بھائی ہے بس ایک تلیگرام اس کو دیا اور یہ اپنی لڑکی کو لے کر آیا اور پھر گستاخی معاف آپ کے راستے کا کاٹا ساپ لہذا میں نے اس سے کروڑوں جوتے مارے لیکن وہ نالائک پھر بھی باز نہیں آیا انور تمہارا چلی گئے اچھا گوڈ لارڈ خیار تو ہے کہیں مس پال نے میرے خلاف کوئی شگوفہ تو نہیں چھوڑا نہیں اب باجان کا تار ہے مجھے فوراں واپس آنے کو کہا ہے موسیقی اچھے بھلے ہوتے ہو اچھانک موٹ بگاڑ لیتے ہو موٹ بگاڑنے کی بات نہیں نشارت وہ ابباجان کا ٹیلیگرام مگر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ٹیلیگرام ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہو سکتا ہے خوشخبری خوشخبری کیسی ہے خیال اللہ اتنا بھی نہیں سمجھتے محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے وہ دیکھو شہنائی بج رہی ہے بارات جا رہی ہے مگر یہ شادی محبت کرنے والوں کی نہیں ہو سکتی ہے وہ کیوں محبت اتنی خوشخصبت نہیں کہ دو چار قدم چل کر منزل پر پہنچ جائے میری سمجھ میں نہیں آتا تم ایسی باتیں کیسے سوچ سکتے ہو ورنائی سرنگی محب اور دل کا شوزا میں تو مرچھائے ہوئے دل بھی کھلتے ہیں مگر کبھی کبھی کھلے وہ دل بھی مرچھا جاتے ہیں مگر کبھی 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 کب کوئی شکوا بھی نہیں کوئی شکایت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے مغفت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے مغفت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں یہ خاموشی یہ نگاہوں میں ادا سے کیوں ہے یہ خاموشی یہ نگاہوں میں ادا سے کیوں ہے پاکے سب کچھ بھی محبت ابھی پیاسے کیوں ہے رازے دل ہم بھی سنے اتنی نائت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے مغفت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں پیار کے وعدے وفا ہونے کے دل نہ آئے ہیں پیار کے وعدے وفا ہونے کے دل نہ آئے ہیں یہ نہ سمجھا خفا ہونے کے دل نہ آئے ہیں روٹ جاؤ گے تو کچھ دور قیامت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں ہم وہی اپنی وفا اپنی محبت ہے وہی ہم وہی اپنی وفا اپنی محبت ہے وہی تم جہاں بیٹھ گئے اپنی تو جنت ہے وہی اور دنیا میں کسی چیز کی چاہت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں کوئی شکایت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں رونے لگی تم رولا جو رہے ہو میں تمہیں کیوں رولاؤں گا میرا دل تو خود رو رہا ہے وہی تو میں جاننا چاہتی ہوں آخر نہ سکیوں ہمارے پیار میں ضرور کوئی کمی ہے ورنہ تم اور مجھ سے اپنے دل کا راز چھپاؤ کیا کہوں نشاد میرے دل اور ضمیر میں کب سے کشم کش ہو رہی ہے دل کہتا ہے کہ بتا دو گے تو بازی ہار جاؤ گے اور ضمیر کہتا ہے کہ نہیں بتاؤ گے تو محبت کے ساتھ دھوکا کرو گے میں محبت کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا نشاد نہیں کر سکتا میں آج ہمیشہ کے لئے اس کشم کش کو ختم کر دینا چاہتا ہوں نشاد تم لوگ جو ہمیں سمجھتے ہو وہ ہم نہیں ہیں یہ سب کو جان کر اگر تم مجھ سے نفرت بھی کرنے لگو گی تو با خدا میں تمہیں الزام نہیں دوں گا انوائی کیا تم نے مجھے اتنی گری ہوئی سمجھا ہے تمہاری قسم پہلے میں تم سے صرف پیار کرتی تھی مگر اب پوچھا کرنے کو جی چاہتا ہے نشاد اوہ نشاد ہاں نور محبت ان باتوں سے بہت انچی ہے مگر مگر خان بہدر صاحب ان کی بات مجھ پر چھوڑ دو تم میری قسم کھا کر ایک وعدہ کرو کہو یہ بات ٹیڈی کے کانوں تک نہ پہنچے یہ کیسے ہو سکتا ہے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی نشاد نشاد پھر کبھی ایسا نہ کہنا یہ رہا فضلو کا خات وہ یہاں آ رہا ہے یہ سب اس بدتمیز جاہل نائن کی کرتود ہے جسے تم امی کہتے ہو وہ خام خاک کمینی رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہے آبا جان وہ اپنے دو قوڑی کے بھائی کی لڑکی کو تمہارے گلے مڑ کے میرا سر جکانا چاہتی ہے میرے خوابوں کو خاک میں ملانا چاہتی ہے ابھی خان بہادر سے نشاد کے رشتے کی خوشی بھی نہ منا پایا کہ یہ بلا نازل ہو گئی تو خان بادر صاحب نے یہ رشتہ مان لیا ارے ماننا کیسا پہلے بات ہی انہوں نے چھیڑی ذرا سوچو اب اگر یہ ظلیل فضلو حجامت کی بگٹی بغل میں دبائے یہاں آ مراہ تو بغیر حکورے کے ہماری حجامت ہو جائے گی ایک بات بتائیے ابا جان کیا اس خط کا علم امی جان کو بھی ہے یا نہیں نہیں میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ اس کمبک کا سر مون کر اسے گھر سے باہر نکال دوں تیش میں آئیے ابا جان مجھے ایک بات سوجی ہے اس سارے فساد کی جرد تو میرے شادی ہے نا کیوں نہ فضلو ماما کو لگ دیا جائے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور اب آنے کی کوئی ضرور نہیں کیا لفتہ نکالا ہے آگر کس بات کے بیدے ہو ہے ہمارا خط پہنچتے ہی وہ حجام سابون کے جھاکی ترے بیپ جائے گا مگر خط بھی کیوں ابھی تار بھیجتا ہوں ٹھیک پہنچ جائے گا اللہ اللہ بجان آپ کا تار آیا ہے تار کس نے بیجا ہے دلی سے آیا ہے لکھا ہے انور کی شادی ہو چکے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو مجھے اولو بنایا جا رہا ہے لیکن نجیو بھائی صاحب کی یہ بدناسی زیادہ دیر نہیں چلے گی میں ابھی دلی چاہتا ہوں آبا جان اے اللہ خدا کے لئے پہلے بخاطر کرنے کی چاہتا ہوں قبل امیر صاحب جی میں عشق فرما کے تھوکریں کھا کے اور خاک اڑا کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میری تقدیر میں کوئی لڑکی نہیں آپ کس دنیا کی بات کرتے ہیں شبونیاں یہ دلی ہے یہاں چھٹکی بجاتے کئی تقدیر بدلنے والے پڑے ہیں پھر ایک نسبال کیا سیکنوں لڑکیاں آپ کے ایک اشارے پر ناچ سکتی ہیں ابھی تاہی لڑکی تو کوئی نہیں ناچی البتہ میں ضرور ناستہ رہا ہوں لڑکیوں کے اشاروں پر کب بخت ایک تیر بھی تو نشانے پہ نہیں بیٹھا ہاں 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 وہ جنوں کہ میر صاحب کے ترکش میں ایک ایسا تیر باقی ہے جس کا نشانہ کبھی چوک نہیں سکتا سچ میر صاحب جی ہاں لیکن میر کے پاس صرف تیر ہے اسے نشانے پر بٹھانا میر کے پیری کا کام ہے جنہوں نے کتنے ٹوٹے ہوئے دنوں کو پھر سے جوڑ دیا کتنے نامراد عاشقوں کے دامن مرادوں کے پھونوں سے بھر دیئے یہ وہ دربار ہے جہاں لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں اور ہستے ہوئے واپس آتے ہیں تو میر صاحب کہاں ہے وہ پیر صاحب تو درہ دل کو سنبھال کے اور جیو میں ہاتھ ڈال کے سمجھے میر صاحب دل تو اس ظالم نے توڑ دیا اور جیو آپ نے خالی کر دی کیا فرماتے ہیں آپ صاحب زادے اس میں دنیا خزانے لٹا دیتی ہے پھر یہ دو سا روپے تو پیر صاحب تو اس لنگر میں جائیں گے جہاں صبح و شام سیکلوں غریبوں اور نسکینوں کا پیٹ بارا جاتا ہے اچھا تو میں اپنے پیٹ پہ ایک لات اور مار لیتا ہوں ایویل گے ون مور کیک لات تو کیا برخوردار اللہ نے چاہا تو جوتے بھی پڑھیں گے جوتے ہاں مگر گالیوں کے بعد گالیاں یہی تو کمال ہے ان پیر صاحب میں جس پر مہربان ہوتے ہیں پہلے اسے گالیوں سے نوازتے ہیں پھر اس کے بعد جوتوں سے توازو فرماتے ہیں اور بھئیہ جسے ان کی یہ دونوں نے مطلی نصیب ہوں وہی خوش نصیب ہے میرے صاحب اس بدنصیب کو اس عجیب و غریب پیر کا ٹھکانہ تو بتائیے فقیروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں مگر آج کل وہ قطب کے پاس ایک اونچے ٹیلے پر مصروف عبادت ہے میرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم حضور پیر و مرشد آپ اس ناچیز کا نام کیسے جانتے ہیں فقیروں میں ہزار عیب ہوتے ہیں پھر بھی وہ عالب و غریب ہوتے ہیں زہادہ ہم تمہارا نام ہی نہیں کام بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہیں یہاں ہمارے پاس میر صاحب نے بھیجا ہے بہت سچ ہے کہ نہیں صلح نے سچ پیر و مرشد ہاں چلک ہم نے اس میر ایب بھی کی ایک مرشد پوری کر دی کہ اس نے اس پیر کو مسیبت میں فسا دیا زوج کسی نہ کسی کو ہماری عبادت میں خلال ڈالنے کے لئے بھیج دیتا ہے چلا جائے یہاں سے نہیں نہیں ایسا نہ کہیے سرکار سرکار کا بچہ دیتا نہیں کہ ہم اس وقت سے بڑی سرکار کی حضور میں حاضر ہیں لِللہ مجھے مایوس نہ کیجئے واللہ میں بڑی امید لے کر آیا ہوں یہاں ناماکون جاہی گدھا پچاس تھی صدی کام تو بن گیا شکریہ بہت بہت شکریہ گالیاں تو بہت ہو چکی اب ذرا جوتوں کا سلسلہ شروع کیجئے کینڈلی سٹارٹ ویری ارلی باز آنے والا نہیں ہم جمعے کے دن کسی کو مایوس کرنے والے نہیں تیری مراد پوری کرنا ہی پڑے گی میرے مراد پوری کیجئے جلدی کیجئے لیجئے لے واللہ آ لے بہت خوب یہاں مرئے آ لے یہ چوتا ہے یہ پھول ہے یہاں مرئے آ لے بہت خوب بہت خوب دوبارہ مرئے اور مرئے لے اسے اپنے دانے بازوں میں بان کر سات راتیں ایک گھنٹا ایک منٹ ایک سکنڈ تک ایک ٹانک پا کھڑا ہوکے یہ بھٹ کرنا یا نیفال میس پال کے دل میں میری محبت ڈال تو میس پال کے دل میں میری لئے محبت پیدا ہو جائے گی؟ اسے سارے خاندان کا دل کیوں مکھی میں آ جائے گا ہو سبحان اللہ پیر صاحب سبحان اللہ شکریہ بہت بہت شکریہ میں سارے زندگی آپ کے جوتیں احساب کروں گا with black polish آرہ مرزے آرہ مرزے موسیقی کڑھا کہیں کا جوتے کھا کر جوتے ساف کرنا چاہتا ہے یا خدا آج انور اور نشایت کے لئے کتنا مبارک دن ہے آج ان کی شادی ہے میری شادی کب ہوگی اگر آپ کو مبارک دن ہے موسیقی موسیقی جب میں بہت شکریہ تم اس لباس میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں شکریہ اب آجان آپ کی آنکھوں میں آنسو موسیقی آنسو بھی عجیب چیز ہے جو غم میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور خوشی میں مہم موڑاتے ہیں آج میری زندگی کا وہ مبارک دن ہے جس کے لئے میں برسوں سے خواب دیتا آ رہا تھا آرہ وزنو عرب سہار اچھا دولت نے آنکھوں پر بھی پٹی پانتی جو اپنوں کو بھی بھور گئے فضلو اللہ کا فضل ہے کہ میں وقت تک پہنچی آنے تو کیا کہہ رہا ہے سگائی کہیں پدائی کہیں سمجھا تو یہ سارا چکر اس لیے چل رہا تھا کینور کی شادی چپکے سے خان بہادر کی لڑکی سے کر دی جائے اور ہمارے خاندان کی لڑکی ایسی بیٹھی رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نجو بھی تو اپنی بچی ہے تم نجو کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کرو دھوم دھام سے شادی کر دو روپے عام خرچ کریں اچھا تو مجھے رشکت دی جاری ہے لانت گھجو ایسے روپے پر جو انسان کو اپنی اوقات بھلا دے فضلو زبان دے کر پھر جانا کہاں کی شراب ہوتا ہے انڑکی شادی میری نجو کے ساتھی ہوگی ارے تمہارا ساتھ تو نہیں پھر گیا بھلا آنور و نجو کا جوڑی کیا ہے جوڑی کیا ہے اس سوقت جوڑ تھا جب جاہل کہیں کہ میں اپنے پڑے لکھے لڑکے کی شادی ایک جاہل اور انپڑ لڑکی سے کر کے اس کی زندگی تباہ کر دوں انپڑ اور نہیں تو کیا آرزت جماعید بھی کوئی تعلیم ہوتی ہے میں پوچھنا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں لاغٹی نکلنے سے پہلے یہ سب کچھ کہا تھا یہ رشتہ توڑ کر ہماری جاد برادری میں ناکجھوانا چاہتے ہیں ہمارا تمہاری جاد برادری سے کیا ماستہ واہ واہ کیا کریں آپ کے اس سوال کا جواب میں ابھی جا کے خان بہادر کو دیتا ہوں آپ کا ہماری جاد برادری سے کیا ماستہ فضل فضل ارے فضل دین بھائی دل لگی کا برا مان گئے دل لگی اور نہیں تو کیا بھرا کوئی شریف آدمی اپنوں کو بھول سکتا ہے ارے شکر اللہ کا میں تو گھرائی جیا تھا تو انور و نججو کی شادی پکی نا ارے کچھی کب تھی تو پھر اگلے جمعہ کو تاریخ نہیں پیوں اگلے جمعہ کو اگلے جمعہ کیوں بھئی آدمی تو جمعہ ہے مگر تاریخ پکی کرنے سے پہلے ایک دو باتیں پکی کرنے تو اچھا آو بیٹھو بیٹھو آرام سے اچھو میرے طرف دیکھو میں آنکھیں بند کر کے قسم کھاتا ہوں کہ میرے اللہ میں آنور کی شادی بہت جلد کر دوں گا اب تم بھی آنکھیں بند کرو اور قسم کھو لو آنکھیں تو بند کر لی مگر قسم کیا کھانی ہوگا آرے خدا کی قسم میں ایسی قسم کھلا ہوں گا کہ مزہ آ جائے گا ہاتھ جوڑو ہاتھ جوڑو پہلے تمہیں یہ قسم کھانی ہوگی کہ پروردگار جب تک میری قسم پوری نہ ہو جائے میں آنکھیں نہیں کھولوں گا اور آنور کو کبھی تنگ نہیں کروں گا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آنکھیں بھی نہیں کھولوں گا اور آنور کو بھی تنگ نہیں کروں گا مگر میرے ہاتھ کیوں باندھی ہے میرے دید ابھی تو ہاتھ باندھے ہیں ساتھ میں پاؤں بھی باندھوں گا وہ کیوں وہ اس لیے کہ میرے کلوتے بیٹے کی زندگی کا طوال ہے دیکھو تمہیں یہ بھی قسم کھانی ہوگی کہ میرے پروردگار جس طرح میرے ہاتھ اور پاؤں بندے ہیں اس طرح میں اپنے کاؤں سے بھی بندہ رہوں گا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس طرح میرے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے اسی طرح میں اپنے کاؤں سے بھی بندہ رہوں گا آہ تو پھر بندے رہو تم جیسے جاہلوں کا یہی علاج ہے جاہل آرے ہاں ہاں ہجام کی اولان کا مقابلہ پریشان کیوں بیٹا تمہاری عباد حواسی کہیں بنا بنایا کھیل نہ بگاتے اب کھیل بگرنے میں شکی کیا ہے باجان اے میرے ہوتے ہوئے میں نے تمہارے فضلوں ماموں کو رسی سے باندھ کر کمرے میں بند کر دیا ہے یہ کیا باجان آپ نے فضلوں ماموں کو باندھ کیوں دیا اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کے سر پر ابھی شادی کا سینہ باندھوں گا اگر یہ شادی ہو گئی تو میں کہیں کہ نہیں رہوں گا میرے سارے خواب مٹی میں مل جائیں گے کہو تو آنور کو مٹی میں ملا دو نہیں 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 اس سے مجھے کیا فائدہ مجھے کیوں بلوایا تھا مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور کسے بلواتا ہے تم ہی تو خزانے کی چابی ہو سنو بس یہ ہی چاہتے ہو نشات فضلوں ماما این وقت پہ آگئے ہیں میرا تم سے ملنا بہت ضروری ہے مس پول کے ساتھ فوراں کلب چلی جاؤ جب تک تم نہیں آوگی میں بارات میں شامل نہیں ہوں گا آنور شکریہ 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 فضل ماما کو باند دینے سے معاملہ اور خراب ہو گیا ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فضل ماما ساری عمر تو نہیں بندے رہیں گے اور کسی نہ کسی دن یہ راز خان بہدر صاحب پر کھل جائے گا ہنور میاں تم شادی ہو جانے دو فضل میاں سے باگنے نفت لیں یہی تو بات ہے رانہ صاحب اگر شادی کے بعد یہ راز کھلا تو ان کے ساتھ سراسار دھوکہ ہوگا اور میں خان بہدر صاحب سے آنکھ نہیں ملا سکوں گا اور اب میں اپنی اصلیت کو نہیں چھپا سکتا مگر میں اس زبان کو نشاہت کی قسم میں بند کر رکھا ہے تو پھر اب تم کیا کرنا چاہتے ہو میں نے مس پول کے ہاتھ خط بھیج کر نشاہت کو کلب بنوائے تاکہ میں نشاہت سے کموں تو وہ اپنی قسم واپس لے لیں اور میں آج ہی خان بہدر صاحب سے جائے گا بچپنے کی باتیں مت کرو نمی دیکھو وقت بہت کم ہے تم شادی کی تیاریاں کرو میں جا کے نشاہت کو ابھی بھیجتا ہوں اور ایک چیز یاد رکھو کہ فضلیمیاں تمہارا کچھ نہیں بھیگام سکتے اور اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم نے کسی کو دھوکا دیا ہے تم جاؤتے گیاریاں کرو میں بھی آتا ہوں موسیقی 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 الا واہongا ۚ ، موسیقی موسیقی میر صاحب خان بادر صاحب شوقت نشاد کو بزوالا جی چا جانا لام دکھالو مال مال مانگ رہا ہو آجانے کو شوقت میاں کو ان کو لکھو روپے مل رہا ہے تو کچھ ہزار ہمارے ہی سے مل آجیا بند کرو یہ شادی یہ شادی نہیں ہو سکتی خان بادر صاحب بھلا ہو اس نیک آدمی کا جس نے این وقت پر ہمارے خاندان کی عزت کو برباد ہونے سے بچا لیا ہے نواب عظمت اللہ خان اور اجیو حجام اس چار سبیس کا نوابی سے اتنا یہ تعلق ہے کہ یہ نوابوں کی حجامت بنایا کرتا تھا اور چار پیسے آنے پر اپنی اوقات بھول بیٹھا تھوکے باز فریدی تمہیں ہمارے ساتھ یہ ڈھوم رچانے کی جرت کہتے ہیں خان بادر صاحب ان سے کیا پوچھتے ہیں جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھئے ان سے کیا پوچھوں تم دونوں بات بیٹے مکار ہو یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہونے والے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک ہمارا ان حجاموں سے کیا رشتہ بیگم کیوں نہیں رشتہ حجام ہونا کوئی گناہ تو نہیں یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے بلکہ میری نظر میں حق خلال کی کمائی کھانے والا مزدور اس امیر سے لاکھ درجے بہتر ہے جو باپ دادا کی دولت چاہتی ہو کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بال کاٹنے والوں کا خاندان میں کر دیں بال کاٹنے والے کسی کی جیب تو نہیں کاٹتے اور پھر انور تو ایک پڑھا لکھا رہنہا لڑکا ہے ہوگا لیکن اس کی رگوں میں خون تو اسی نقلی نباب کا ہے آپ ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ ایسا کہ کر اپنے مذہب تہذیب اور انسانیت کی توہن کر رہے ہیں بیگم دنیا کا کوئی مذہب انسان انسان میں فرق نہیں سکھاتا اونچ نیز ذات پات رنگ اور نسل یہ تو سب انسان کی بنائی ہوئی دیوارے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ خود رسول پاک نے بلال حبشی جو کہ ایک ادنا غلام تھے انہیں موزی نے آزم کا رکھ باتا فرمایا اور ایک غلام ہی کے ساتھ اپنی پھپیری بہن حضرت زینب کا نکاح کروایا یہ بھی تو کہو کہ اس مبارک ہستی کو جھوٹ دھوکے اور فریب سے سخمت برستی کہیں لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہم سے جھوٹ نہیں بولا جی نہیں ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی سے جھوٹ نہیں بولا نشاتی سے پوچھ لیجئے کیا میں نے اسے اپنے بارے میں صاف صاف نہیں بتا دیا تھا اور اگر اس نے مجھے اپنی جان کی قسم نہ دیا ہوتی تو بخدا میں آپ کو بھی سب کچھ کہنے کے لیے تیار تھا بلائیے نشات کو لیکن نوابزادے یہ تو بتائیے نشات ہے کہاں کہاں چھپا رہا کھائے اپنے اسے کیا آپ کہہ رہے ہو شاکت نشات تو گھر سے غیر ہے باہر ہے شاکت میری بندوق لاؤں شاکت آخر آگرے رات میں اوقات پر کہاں ہے ہماری بیٹی کہاں چھپایا تم نے اسے خان بہادر صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھلائی اسے نشات کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی تم چھپ کرو خان بہادر صاحب اگر میرے دل میں کوئی اسی بات ہوتی تو کیا میں نشات کو پہلے نہیں چھپا سکتا تھا اس وقت آپ نے ماما فضلو نہیں آیا تھا مگر ذرا یہ تو سوچئے کہ ہمیں بارات لانے کی پھر کیا ضرورت تھی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کیلئے شاکت کاش میری اقل پہ پردہ نہ پڑا ہوتا اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے خاندانی نوابزادے کے ساتھ کر دی ہوتی چچا جان اب بھی کچھ نہیں بھگرا ہے میں اپنا سب کچھ قربان کر کے نشات کو آدھے گھنٹے میں لے کے آتا ہوں آئی یہ شادی والے گھر میں سرناتا جیسا نشات کہاں وہ تو وہاں نہیں پہنچی اور یہاں بھی نہیں اور سارا اقزام مجھ میں لگایا جا رہا ہے انور یہ شاکت کہاں گیا ہے نشات کو ڈھونڈنے نشات کو ڈھونڈنے نہیں مجھے ڈال میں کچھ کھاگا نظر آتا ہے اسکان چلے جب تک نشات کا پتہ نہیں چل جاتا تم یہاں سے نہیں جا سکتے چلائیئے گول اس وقت مجھے اپنی جان سے زیادہ کسی کی عزت کا خیال ہے موسیقی شاکت موسیقی 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 شاکت آدم دیکھت کارو پکاروی سے موسیقی 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 نیسا تو ده برانهی ناگه هم سم تکینا موسیقی سارے کپڑی خلاب دیا کیوں پیارے مان گئی نا کیا چکر چلایا نیس پول ذرا سامنے تو دیکھیں کاش کی میرا بھی سار کسی کی گود میں ہوتا نوچی انوار شکری تم آگا انوار میں کتنا در رہی تھی زیادہ چھوٹ تو نہیں آئی انوار چاہ بات ہے چلے بات امی جان لیجی سمحلی اپنی امانت کو انوار بیٹا بیٹا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی خاندانی آدمیوں سے ہاتھ ملانے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے ابا جان چلی ابا جان ہماری یہاں بہت عزت ہو چکی چلی ابا جان انوار دہرو بیٹا ہمیں اور شرمی نہ مت کرو دیکھا آپ نے جسے آپ خاندانی سمجھتے تھے اس کے یہ کرتو تھے اور اس کے مقابلے میں انوار کو دیکھیں آپ نے اس کی کت سے بیزتی کی پھر بھی اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کی عزت بچائی کیا بھی آپ نہیں سمجھیں گے میں بہت شرمندہ آدم مجھے معاف کر دوں خان بہدور صاحب مجھے شرمندہ نہ کیجئے معافی تو آپ کو ابا جان سے مانگنی چاہیے بھائی شاہب بھائی شاہب خدا مزار کرے آنکو خدا 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 تیرا لاک لاک شکر ہے کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم ہائے کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم ہائے کبھی تیرا دامنہ